اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ فٹ این ڈ فائن ڈ زبرندس سے ہوں گیا جو ہم اندرس پہ بسا شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چکن چیز لالی پاپ تو چنیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے میری گریڈینس دیکھتے ہیں ہم نے لیے چکن کا کیمہ ساتھ میں دنیا لے لیا ہے دو ہم نے لے لیے چیز کی سلائس اور ساتھ میں لے لیا ہم نے سالٹ اور ریڈ چلی باورڈ آپ اگر بچوں کے لیے بنا لیوں اس لیے گریڈ چلی نہیں ایڈ کری اگر آپ بڑوں کے لیے بنائیں تو پھر ایڈ مست کر لیں تو چلیں ابھی ہم نے چاپن میں ڈال کے سب سے پہلے اس کے اندر کیمہ کے ہی اندر ہم نے ڈال دیا تھا دنیا اور ساتھ میں ریڈ چلی اور سالٹ ایڈ کر دیا تھا تو ابھی ہم اس کے سٹارٹ کرتے ہیں بال بنانا سب سے پہلے میں نے آئے لگا لیا ہاتھ پہ اس کے اوپر میں اچھی طرح پلین کر کے پھلال یہ کیمہ کو اب اس کے اندر ہم چیز ڈ ڈالتے جائیں گے اور اس طرح جیسے میں ہم رول کر رہی ہوں ایسے آپ اس کو اندر سے رول کرتے جائیں گے اس طرح رول کر کے آپ اپنے بال بنا لیں گے یہ لیں جی اس طرح میں رکھتی جاؤں گی اور بناتی جاؤں گی مزید دوسرے بال بھی اس کو میں نے پھر آئیل لگا لیا تھا ہاتھ پہ اور اس کو پھلا لیا اچھی طرح اس کے اندر چیز ڈال رہی ہوں بلکل بیسی بنا رہی ہوں جیسے ہم پراتے بناتے ہیں اس کے اندر آٹا لے کے اس کے اندر ڈیو گرہ لگاتے ہیں اور ساتھ میں پھر ان کو رول کلتے ہیں بلکل سیم وہی پروسیجر ہے اور بچوں کے لیے ان کو بہت پسند آئیں گے لانچ باکس کے لیے بڑی کوئک اور ایزی سی ریسپی ہے آپ ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ ان کو فرائی کرنے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو فریزر سے نکالیں نکال کے تھوڑا دیر کے لیے راکھیں پھر اس کے بعد آپ ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیں بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گے سیم ایسے ہی میں دوسرے بھی بناتی جاؤں گی رول سوری رول کہہ رہی ہوں بالز لالی پاپ ایسی بنا تھے کہ چلیں ابھی ہمیں پاکی آپ کو دکھاتی ہوں ہی میں پہن لیں اس کے اندر آئیل ڈال دیا اور سارے میں نے اس کے اندر بنا لیا تھے تو ابھی ہم اس کو کر لیں گے فرائی ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جاتی کیونکہ میں نے بہت ارام ارام سے ان کو فرائی ہونے دیا تھا کیونکہ کیمہ کچھا تھا اس لئے میں نے اس کو ذرا فاس کر دیا ویڈیو کو تاکہ آپ اتنا لمبا پروسیجر دیکھ دے کے بور نہ ہوں ابھی فاس کرنے کے پاوجود بھی کافی لمبا پروسیجر ہو گیا اس کو فرائی کرنے کا پروسیجر کیونکہ میں نے بلکل اس کو ہلکی سی آنچ پہ کیا تھا فرائی اگر آپ تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ باہر سے تو ان کا کلر اچھا سا آ جائے گا لیکن اندر سے اچھی طرح یہ کوک نہیں ہوں گے اس لئے ضروری ہے کہ آپ ارام ارام سے ان کو ہلکی آنچ پہ فرائی کریں یہ بلکل فرائی ہو چکے ہیں ابھی مہکی کر کے نکال لیتی ہیں ان کو سب کو پلیٹ میں موسیقی 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 اوکے جی میرے چینل انمز گیالری کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور کمیٹس باکس میں بتائیں کہ کیسے لگے آپ کو ریسپی اوکے جی اللہ حافظ